سہرنپور کی سیاست میں پچھلے آٹھ دن پہلے ایک تصویر سب سے زیادہ وائرل ہوئی اور اس کی چرچہ سہرنپور سے لکنہ ہوتو کی جب چودری پریوار وشیش ویمان سے لکنہ ہوتو پہنچتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی میں ہی رہیں گے اور اکراہ حسن کو اپنا سمرتھن دیں گے اس کے بعد پچھلے دو دنوں سے ایک تصویر اور سامنے آئے جس میں چودری پریوار نے اکراہ حسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو آشروات بھی دیا اور اپنا سمرتھن بھی دیا سوال یہ ہے کہ چودری پریوار کے سمرتھن کے بعد کتنی بدلے گی کیرانہ کی سیاست اور اکراہ حسن کو اس کا کتنا لام ملے گا اور چودری پریوار سماجوادی پارٹی میں رہیں گے ہی ساتھی اکلی اشادہ نے ان کو کیا سوشن دیا ہے انہی تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے گنگو ویدان سوا پر بھاری چودری اندرسین جی آج اپنے ساتھ موجود ہیں چودری صاحب بہت سواگت آپ کا آپ کا بھی سچین جی بی جی ٹی ٹیم کا بھی اور آپ کے سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت ہے ابھی نندن ہے چودری صاحب کیا کہہ رہی ہے کہرانہ لوک سوا کی ہوا دیکھیں کہرانہ لوک سوا کی ہوا سماجوادی پارٹی کے پرکس میں مضبوطی سے بڑھتی جا رہی ہے سماجوادی پارٹی کے حق میں مضبوطی سے بڑھ رہی ہے یہ چیزیں آپ کے عشیرواد کے بعد ہی سمبھ ہو پایا ہے یا یہ بات آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے دیکھیں جو میرا عشیرواد کوئی مہین نہیں رکھتا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ہمارے ساتھی سمرتک ہیں وہ سب پتا جی کے کرم پھڑ کے دوارہ عشیرواد کے روپ میں ہمارے سر کے اوپر ہیں ان کا جو نرنے ہے وہ سر وہ پر ہی رہتا ہے ہمارے لئے ہمارے ساتھی سچے ہیں اماندار ہیں کرمٹ ہیں میسوارت اور وہ جو بول دیتے ہیں امانداری سے اس کام کو کرتے ہیں تو یہ انہی کا ہی ہے چودر صاحب جب یہ فیصلہ نہیں ہوا تا کہ آپ سماجوادی میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو اس سے پہلے ناہید حسن بڑے بھائی چودر حسن جسے ملنے کے لئے پہنچے تھے اس وقت مجھے لگتا آپ وہاں پر نہیں تھے لیکن جب عشیرواد لینے کی بات آئی تو اکرہ حسن آپ سے ملتی ہیں تو کیا پہلے ہی فیصلہ نہیں لیا گیا تھا کہ اکرہ حسن کے ساتھ رہیں گے دیکھیں ناہید حسن میرے سے بھی ملے تھے پہلے اس کے بعد باہر ادھر سینس سے وہ ملے میرے سے انہوں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے بات کر لو بھائی انہوں نے اپنے بات رکھنی کی جو اچھا جاہر کری تھی میں نے کہا تھا کھلے دل سے کھلے مند سے اپنی بات رکھو میں سنو ہوں اور سننے کے بعد تو ساتھیوں نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ناہید حسن کے ساتھ جانا ہے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت پہلے یہ جو پنچائت ہوئی جو پنچائت ہوئی یہ بھی ساتھیوں کے دوارہ ہی آہود ہوئی تھی یہاں پہ پنچائت ہوئی اس پنچائت میں آپ سب کو معلوم ہے آپ کے بھی آئے ہوئے تھی ٹیم سبھی کی ٹیم آئے ہوئی تھی دیکھیں جو اس پنچائت میں لوگ آئے ہوئے تھے ان کی زیادہ تر کی بھاونہ یہی تھی اور جو ہم پچھلے کافی سمیہ سے سن رہے ہیں کہ چودری پریوار کو ستہ سے ہاتھ ملا لینا چاہیے بہت دن ہو گئے ستہ کے بینا رہتے ہوئے سمرتکوں میں بھی ایک ناراضگی تھی کہ ستہ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں چودری صاحب اس دن بہت لوگ کی بھاونہ یہ تھی کہ آپ کو بھاجپا میں جانا چاہیے لیکن پھر بھی سب نے یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا کہ آپ کہاں جائیں گے تو یہ فیصلہ کیوں لیا گیا کہ نہیں بس سماجوادی میں ہی رہیں گے اچھا سوال آپ نے کیا سچین جی ساتھیوں سمرتکوں کے اندر وہ گصہ تھا وہ آکروس تھا انہیں ستہ کا لالچ نے تو کبھی رہا اور نہ ہے وہ ستہ کے لالچیں نہیں ہمارے جو ساتھی سمرتک ہیں پھر پرم پوجے پتہ سیس اور کی چودی اسپال سنگھ جی کا ہے جو سمرتک ہیں انویائی ہیں کبھی بھی انہوں نے ستہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے ہمیسا پوجے پتہ جی کی طرف دیکھا اور ان کے بعد جو ان کا کرم فرل ہے ان کا سہہوگ ان کا آسیرواد ان کا سانید دے وہ ہمیں پرابت ہوتا رہا ہے ستہ کا لالچ ہوتا تو سترہ میں بھی جا سکتے ہیں چودہ میں بھی جا سکتے ہیں انیس میں بھی جا سکتے ہیں بائیس میں بھی جا سکتے ہیں چوہ صاحب ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اپنے سمرتکوں کے بیچ اپنا اسطیفہ سوپنا پڑا کیا ناراضگی آپ کے اندر تھی کیا ناراضگی سمرتکوں کے اندر تھی ایسا کیا سمان نائی دسان یا اکلیش آدم نے آپ کو نہیں کیا سچین جی آپ نے پہلے انٹریو میں بھی یا آپ نے بھی لیا ہو یا اس سے پہلے جس نے بھی لیا ہو سنا ہوگا میں نے ایک بات کہی میں ٹکٹ بھی لے کر آ گیا اور ساتھی اور سمرتکوں کی انچہ ہوئی تو میں ٹکٹ واپس کر رہا ہوں یہ کھلے روح میں میں نے بولا پہلے بھی آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں ساتھیوں کے سمرتکوں کے بیچ میں میں نے ویدان سبا پرباری پد کا استفاہ ان کو سوپ دیا تھا دیکھیں ان کی بدولت ہی تو ہے اگر وہ نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو ہم کیا ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سمرتکوں کی ناراضگی کیا تھی چودری صاحب کیا کوئی استفاہ سوپنا ہے سمرتکوں کی ناراضگی جو تھی ناراضگی کی کیا ہے ناراضگی کی کس سے ہو اپنے سے ہو ملال کس کا ہو اپنے کا یہ تو ہو اور بھائی اپنے سے ہی ملال دور ہو اپنے سے ہی ملال ناراضگی دور ہو یہ تو ہمیشہ کی بات ہے تو مانے راشتی ادھکس اکلیس یادہ ہو جی نے ہماری جو دلی ملاقات پہلے ہوئی تھی انہوں نے باتیں کہی تھی اور وہ پھر یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ساتھیوں کے دورہ نیوکس پرتینی منڈل گیا تھا ہمارے ساتھ پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے بیچ میں جا کے بتا دی جی گا انہوں نے بتا دیا نارملی اب راشتی ادھکس جی کی کیا مجبوریاں رہی کیا نہیں رہی ایک دم سے سمرتکو میں جائے تو گصہ آ گیا پوار آ گیا تو یہ آ گیا کہ کرنا چیئے تھا تو ویسواس میں لے کرنا چیئے تھا تو ٹکٹ آپ کے سمرتکو میں گصہ اس بات کا تھا کہ ٹکٹ آپ کا نہیں ہوا یا سمرتکو میں گصہ اس بات کا تھا کہ اکرہ حسن کا ٹکٹ ہم سے بینہ پوچھے کر دیا گیا دیکھو وہ تو کئی چیزیں تھی جو بات چیت وہاں پہ ہوئی تھی کیا بلی اسی سے ان تھی لیکن جیسے ٹکٹ کا بھی ہو گیا تھا پھر ایم ایل سی کا بھی ہو گیا تھا یہ ساری چجے آئے جو سامنے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت اپمانت محسوس کر رہے تھے کہ جو ویسواس بھروسہ ان کے پڑتی پہلے بھی تھا آج بھی ہے وہ ناراضگی وہ ویسواس بھروسے میں تو تھی تو چودری صاحب دیکھیں جب راست مہا سچیو بنایا گیا بڑے بھائی صاحب کو تو زلے میں یہ چرچائیں ہوئی کہ شاید اب ٹکٹ نہیں ہوگا چودری ردرسین کا کہ اب ان کو راست مہا سچیو بنا دیا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ چودری پریوار کو لولی پوپ دے دی گئی ہے پھر ایم ایل سی کی بات شروع ہوئی چودری پریوار کو ایم ایل سی بنایا جائے گا وہ بھی چیزیں نہیں ہوئی ٹکٹ بھی نہیں ہوا یہ بھی ایک کارن تھا میں نے ابھی ابھی بتایا ہو بننا چاہ رہے تھے بھائی صاحب راست مہا سچیو آپ کی سہمتی دیس میں یہ سبھی کی تھی راستی دیکھ جی کی طرف سے وہ تھی اس میں دیکھو راستی مہا سچیو بننے کے بعد بہت سے ایم ایل سی بھی بن رہے ہیں لوگ سبہ کا بھی لڑ رہے ہیں ایم ایل اے ہیں ایم پی اے کا بھی لڑ رہے ہیں یہاں بھی ہیں دوسری چیز ہے کہ یہ تو صبحابق سی بات ہے جب کوئی بات ہو تو وسواس میں لینے کی بات ہم بھی سمجھتے ہیں ہے کہ راج نیتی میں مجبوریاں آ جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے آج سے نہیں ہم راج نیتی کر رہے ہیں اور لمبے سمیسے ہمارا پریوار راج نیتی کر رہا ہے تو مجبوریاں آ جا تو اس وجہ سے ان کے اندر جا گصہ تھا آکروز تھا اب راستے دکھ جی نے ان ساری چیز جب وہ آپ نے ابھی بتایا ہے وہ بھیجا بات چیت ہوئی تھی میری بھی قریب چودہ منٹ بات چیت ہوئی تو وہ آنے کے لیے بھی تیار تھے لیکن وارٹ ٹکٹ کی جو بیہستہ بہت ساری حسوس میں تو انہوں نے ویسیس بیمان بھیجا اس میں ہم گئے اور ہماری بات چیت ہوئی ساری بات چیت جو ہے وہ کلیر ہو گی چھوی صاحب جس دن آپ یہاں بہشن دے رہے تھے آپ نے کہا کہ دو ملسی بنائی سماجواری پارٹی نے اور کچھ ووٹ وہ نہیں پارٹی کو دلوا سکتے اتنا ان کا بڑا قد نہیں ہے تو اس دن کے آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یدی وہ پد آپ کو مل جاتا تو شاید پرسٹی میں ایک بڑا چہرہ ہوتا ہے آپ اور پارٹی کو مضبوط کر سکتے تھے جن کو ملا ہے ان کی اتنی ان کا وجود نہیں ہے اتنا راج نیتی میں سچین جی سائد آپ کے سننے میں جائے وہ انتر آیا ہوگا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ووٹ نہیں دلوا سکتے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں ووٹ نہیں دلوا سکتے یا یوں نہیں کر سکتے ہیں اوٹ کا تو ایک کا بھی مہتو ہے ایک اوٹ اپنا بھی دے رہے تو اس کا بھی مہتو ہے یہ بات صحیح ہے کہ قد کے نصار پد آج کس سمیہ میں پرجہ تندر میں اور اس کا لاب جہے پارٹی کو ملتا ہے جس کے ساتھ جن سمرتا ہے سرو سماج کا ہے کسی ایک برادری کا نہیں سرو سماج کا ہے پتا جنہ سرو سماج کے لئے کام کیا آج سرو سماج میں جو ہے ان کے ایسے چنتک ہیں سبح چنتک ہیں مطلب چانے والے ہیں آج وہ کھڑے ہیں اور ان کا پیار آسیرواد ہمیں مل رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ زلے سے یا تمام جو دو تین زلے ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بیرودی ہیں پارٹی میں انہوں نے اکھلیش شادل جی کو کچھ ایسا فیڈبیک دیا ہو کہ نہیں ان کو نہیں سکتا تک پہنچانا چاہیے ایم ایل سی جیسے پد پر تو کیا آپ مانتے ہیں ایسا کہ سماج واری پارٹی میں ایسی لوگی ہے جو آپ کے خلاف کام کرتی ہے نہیں جب ہمارے سیدھے سمپرک ہیں تو لوگی کیا کرے گی ہم تو لوگی کے چکر میں پڑھے ہیں نہ ہم نے دیکھا ہے کون سی لوگی ہمارے خلاف کر رہی کون سی نہیں کر رہی ہم تو فیلڈ کا کام کرنا آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہم ایسا فیلڈ میں جادہ ملیں گے یہاں پہ ملیں گے صبح ہی آ جائیں گے باہر ادھر سے نہ ہوگے پھر ماں جاؤں گا یہ کوئی سا نہ کوئی سا یہاں پہ ملتا رہے ہیں آتا رہے ہیں پنچائت کے بعد آپ نے دو تین دن کا سمیں مانگا تھا تو اس دو تین دنوں میں بھاج بھائیوں نے سمپرک نہیں کیا آپ سے یا آپ نے بھاج بھائی کے ساتھ کچھ سیٹنگ بنانے کی نہیں کہ آگے بات کی سبھی طرف سے سمپرک سا جنے کی کوشش کی گئی آپ میرے پہ امت کھلو آؤں اب تو سارا معاملہ جائے سب سیٹ ہو گیا لیکن سبھی دل کوئی بھی ہو وہ تو چاہے گا جس کے ساتھ جنتہ کا آشرباد ہو ساتھی ہیں سمرتک ہیں ہمارے سے ہر جلے کی ہر ویدان سبھا میں جلے سے باہر بھی چاہنے والے ہیں تو صبح ایکسی بات ہے ہر دل چاہے گا تو دلونا تو سبھی نہ سمپرک سادھا چودری صاحب ایک بات یہ بھی آئی کہ چودری پریوار بینہ چناؤ لڑے نہیں رہ سکتا اور ان کو ہر حال میں چناؤ لڑنا ہے بھاج پا میں یہ کہا جائے کہ چودری اندرسین کا ٹکٹ دو دار ستہیس میں پکتا ہے یا لوگ سبح میں پکتا ہوتا تو وہ انٹری کر لیتے موجودہ دور میں پچھلی بات نہیں کروں گا لیکن سماجوادی پارٹی میں ہو سکتا ہے وہ اپنی سیٹنگ کر کے آئے ہوں ٹکٹ کی وہ چناؤ لڑیں گے چاہے سماجوادی سے لڑیں چاہے بھاج پا سے لڑیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے یا دی بھاج پا آپ کو دو دار ستہیس میں چناؤ لڑانے کی بات کہتی چاہے نکور سے چاہے سہارن پل گنگو سے کہیں سے بھی تو کیا بھاج پا میں چلے جاتے ہیں جو سوال آپ نے کیا بھئی کیا یا اگر تو جب یہ کیا اور اگر ان کا کوئی سوال رہا ہی نہیں تو ان کا جواب کیا دوں میں یہ تو کالپنک بات ہوگی اگر بھائی دو ازار ستہیس کے حصوص میں اب کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی کس سے ہوئی کس سے نہیں ہوئی تو اس چیز کو میں کیوں کھلو روج روج کپڑوں کی طریقے سے پارٹی بدلنا ہمارے صوباؤں میں نہیں ہے نہیں تا بدل رہے ایم پی بھی بن رہے ایم ایل ای بھی بن رہے ہیں مٹھائی اور بڑائی کس سے نہیں اچھی لگتی بد کس کو نہیں اچھا لگتا لیکن ہمارا ہر قدم ہمارے ساتھیوں کے سمرتوں کے سمان کے لئے ہیں ہمارے ساتھی سمرت تک ہمارا صوبیمان ہے ابیمان ہے اس سے ہم سمجھتا نہیں کر سکتے ہیں اس دوران کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ دل سے بھی بات ہوئی ہے جہن چودری سے بھی بات ہوئی ہے لیکن جائیں گے جہن چودری کے ساتھ تب جب کچھ بات آگے کہ بنے گی سہارنپور میں کوئی وجود لوگ دل کا اتنا بڑا ہے نہیں تو چودری پریوار کو وہاں بھی بھی سیٹنگ صحیح نظر نہیں آئی کیا جہن چودری سے بھی بات ہوئی تھی بات تو میری سب جگہ بن لی تھی سب جگہ بات بننے کی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ بات کوئی نراسجنک ہو بات چیز سب ہی جگہ جو آ رہے تھے جو بھی افر آ رہے تھے وہ آ رہے تھے لیکن اب میں آپ کے سامنے کیا سیار کروں تو سماجباری پارٹی میں یہ جو بیچ کا کام کیا ہے سیٹنگ کرانے کا یا آپ کا مدہستہ کرانے کا کیا اس میں آشو ملک کا ہاتھ مانا جائے دیکھیں مانے راشتہ دکھ اکھلے سیادہ ہو جی پرم پوجھے پتہ سری سورگے چودری اسپالسنگ جی کے بہت زیادہ سممان کرتے ہیں ان کے اندر آتھ میتا ہے میں دو بار پوجھے پتہ جی کی جہنتی پر آئے سترہ میں آئے اکیس میں آئے وہاں بھی کہ گئے تھے میرا پاریواری ایک جڑا ہو گیا وہ ایک پریوار کے اس روپ میں دیکھتے ہیں تو اور پتہ جی کو کیونکہ ہمارے پریوار کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے کا پریوار ہے نہ ہمیں کوئی لالچ ہے نہ ہم وہاں پہ جا کہ ہم پرکرمہ کر رہے ہیں روج پڑے وہاں سی یا ڈیلی ہر مہینے حسوس میں ہمارا جیتنا بھی سال میں چار پانچ بڑھ جاتے ہوں گے پانچ بڑھ جاتے ہوں گے ڈیلی آ جائیں وہاں ملے ہیں یا فون پر بات ہو جائیں تو اس چیز کی طرف ہمارے دھیان نہیں تھا ہمیں ان کے اوپر وشواس بھروسہ اور ان کو ہمارے اوپر ہم نے ان سے کہا بھی تھا پہلے جب ہم دلی تھے کہ جب جائیں گے تو آپ سے بتا کے تب جائیں گے تو وہ بھی جانتے ہیں کہاں بھائیو پریبار کس طریقے کا ہے ٹھیک ہے اتاڑ چڑھو چلتا رہے ہیں جیتھار ہوتی رہے ہیں ہمارے سانسد مہدے ہی ہیں کرانا لوگ سبا کے نردلے لڑکا دیکھ لو بینہ کسی اس کے نیتا کے یا پارٹی کے آپ دیکھ لو پھر پتہ لگا کیا ہے کوئی اور بھی ہے وہ بھی دیکھیں تو جنتہ کے سکھ دکھ میں جو ہر وقت کھڑا رہے گا اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہے گا سچائی ہمیسہ سامنے آتی ہے اور جیت اسی کی ہوتی ہے چودر صاحب جب آپ راشتہ دیو جی سے ملنے گئے تو آپ گیتہ ساتھ میں لے کے گئے تھے تو گیتہ پہ ہاتھ رکھوا کر کیا قسم کھلا کر اکلے شادر جی سے لے کے آئے ہیں زلے میں تمام طریقے کی چرچائیں ہیں آپ نے اپنے پریس کونفرنس میں بھی کہا تو کیا قسم کھائی اکلے شادر نے آپ کے لئے پریس کونفرنس میں تو آسو ملک جی نے جو کہا تھا اس میں تھوڑا میں نے صدھار کیا تھا اور جہاں تک بات ہے سریمت بھاگوات گی تھا تو آپ بھی جانتے ہو کہ وہ ہمارا پویتر گرند ہے وہ میں ان کو بھیٹ کیا تھا قسم یا اس کی جہاں تک باتیں ہیں یہ ساری چیجے یہ تو ہماری ان کی جو بھی باتیں ہوئی وہ اندر کی بات ہے وہ آپ نے ڈسکلوز اس دن پریس کونفرنس میں نہیں کہ تو آج درشک جاننا چاہ رہے ہیں بہت لوگ نے مجھے پوچھا کہ آپ چودری صاحب کا انٹرو کریں گے تو پوچھنا کہ کلیش یادب نے کیا وائدہ چودری صاحب سے کیا ہے ستہائیس میں کہاں سے لڑیں گے کچھ لوگ کہے ہیں تین سیٹے دی ہیں دو سیٹے دی ہیں انہوں نے جو بھی وائدہ کیا ہے وہ ستہائیس سے پہلے ہے اور ستہائیس میں وہ اپنے آپ سامنا آ جائے گا جو بھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے سب سے بڑی جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ میں پوچھے بابو جی کو ان کے پرتی میرے دل میں بہت زیادہ سمان ہے اگاد ویسواز ہے میں چھوڑنے ہی نہیں دوں گا آپ کو اگ میں چھوڑوں گا تب ہی تو جا پاؤ گے آپ تو ایک انہوں نے جیسے پریوار میں ایک ادھکار کی بات ہوتی ہے کہنے کی ادھکار ہو اس ادھکار کے ساتھ کہا اور انہوں نے کہا کہ سپس سندیس میرا ہے ان سبھی ساتھیوں کو سمرتھوں کو پوچھے بابو جی کے جتنے بھی انہوں نے آئی ہے ان سب کو کہ آپ کے مان سمان میں کوئی کمی میں کسی پرکار کی بھی آنے نہیں دوں گا میری کیا مجبوریہ رہی کیا نہیں رہی اگر بھویسے میں کوئی کتنی بھی مجبوریہ آئے لیکن ساتھیوں کا سمرتھوں کا مان سمان وہ سرو پر یہ ہے میرے لیے کیونکہ پوچھے ہمیں اپنے اکرہ حسن کو اپنا سمرتھن دے دیا ہے تو چودری صاحب کے پاس اب ذمہ داری ہندو ووٹروں کی آگئی ہے کہ ہندو ووٹ کتنا اکرہ حسن کو ملے گا تو آپ کیا مانتے ہیں کہ کتنا آپ فیکٹر بن پائیں گے ہندو ووٹر میں میں نے ایک بات کہی تھی تاریبیہ میرے ساتھ تو مسلم بھی ووٹر جڑا بھائے چلی مسلم تو سماجوادی پارٹی کا نہیں مارا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے سماجوادی سے الگ مارا بھی ہے جب بی جے پی میں دو جار چار ملڑے تھے پیزا جی کتنے گاؤں ہیں اس میں جیت کر گئے تھے تو ایسی بات نہیں ہے سارنپور لوگ سبا میں بھی ہیں ہمارے تاسیپور رہے ہیں وہ اکھن پردہانہ رہے ہیں وہاں سے کائلاسپور میں ہیں اور ہیں ایدھر بیٹ سائیڈ میں بھی ہیں یہ ہلگوہ وغیرہ میں بھی ہیں ملنب نام گرنا نہیں لگو تو بہت ہیں چھکوڑی وغیرہ ہی تو بھی تو کہہ رہنا لوگ سبا میں جو آپ نے بات کہی ہندو ووٹرز کی ہندو ووٹرز سے ہمارے ساتھ جائے ہمیسا رہا بائیس میں کچھ ٹوٹ گیا تھا بیڑی سزار ہندو لگ بک ساڑے اکتالیسزار ہندو ہمیں ملا تھا بائیس میں بوتوائی جائے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اب تو ہر چیز بوتوائی جائے اٹھا کے بھی دیکھ لیجے تو ہماری کوسس اس سے اوپر کی ہی رہے گی دوہزار اٹھارہ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ملا تھا اپ چناؤں میں دوہزار چودہ میں جب نائی دسن لڑے تھے تو ستر ہزار اوٹ ملا تھا ان کو اسی سنداز لگائی جو پھر نکڑ بیدان سبا ہے ہم نے میسیج بھی سارا میڈیا کے جریعے بھی چاہے آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کے جریعے یہ کر دیا تھا کہ کوئی پرتیاسی آئے یا نہ آئے جہاں پہ پروگرام ہو کسی نے بھی لے رکھا ہو ہماری بھی ضرورت نہ محسوس کرنا اس پروگرام میں شامل ہو اور پردانی کی طریقے سے چناؤں لڑیں اور اس پر پوری مجبوتتی کے ساتھ ہمارے سبی ساتھی سمر تک پوری مجبوتتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کسی کی امید نہیں کر رہے ہیں بھائی کوئی ہمارے پاس آئے گا ہی وہ سب لگے ہوئے ہیں میں نے اپنے چناؤں میں بھی کہا تھا کہ میری ایک اوٹ سے گھنٹی شروع ہوگی میں بڑے بڑے دعوے رکھوں یہ پرمپتہ پرمیشور کو بھی ناگوان لگا جنتا جناردن ہے جتنا سنبھاؤ ہوگا ہم ادھک سے ادھک جو ہے محنت کریں گے اور جو گیتہ میں اقدیش دیا کرم پھل کا کرم کرتے جائیں گے پھل کی اچھا جو ہے وہ بھگوان کے پر ہے وہ پھل دینے والا وہ ہے دیکھیں اس دن آپ نے اپنے بھاشن دیئے تو آپ نے وہ قصے بھی گنوائے کہ جب حسن پریوار نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے وہ قصے بھی گنوائے جب منور حسن ہوا کرتے تھے چودری اسپالچنگ جی تھے ان کی جو ایک باچی تاپس میں تھی سیاست میں کتنا سنبھان منور حسن کرتے تھے چودری صاحب کا تو کیا وہ گلی شکوے واقعی میں دور ہو گئے ہیں یا یہ مجبوری ہے دونوں پریواروں کی ایک ساتھ آنا دیکھو جہاں تک ہماری بات ہے ہماری مجبوری ہے کوئی نہیں کبھی بھی نہیں رہا کبھی بھی نہیں رہا راج نہیں تھی ہم اپنے ساتھیوں کے سمڑتوں کے بل پکڑتے ہیں پوچھے پتا جی کے جو آدرس ہیں صدانت ہیں ایمانداری سچائی ہے وہ ہمارے لئے سرو پر یہ ہے ہم نے نہ کبھی اپنے سواب ایمان کے ساتھ سمجھو تک ہیا اور نہ ہم امید کریں کہ کر سکیں ناراجگی میں جو بھی مجھے کہنا تھا یا کیا کہتی میں نے کہا تھا سپسٹی کرن کیونکہ کچھ باتیں چلی ہی تھی ان لوگوں کی طرف سے سبھی کی طرف سے وہ میں نے سپسٹی کرن دیا تھا اور ثبوتوں کے ساتھ دیا تھا اس پنچائت کے اندر اور جب بولتے ہیں ہم جو کمرے میں بولیں گے وہ منچ پر بولیں گے سپسٹ بولیں گے آج تک کا ریکورڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور جو کریں گے کھل کریں گے مجبوری نہیں ہوتی تو منچ پر کب نظر آئیں گے آپ اکرہ آسان کے ساتھ منچ پر ہم چل رہے ہیں جو چنا ہو رہے ہیں چھتر میں ہاں چھتر میں جا رہے ہیں پرکشت ہے جو ہمارا بیٹا وہ ادھر اس میں گیا کل اس کے ادھر بھی پروگرام ہے بھائی کے اس سائیڈ میں پروگرام ہے اور میں برابر جائے ساتھیوں کو سمرتھوں کو سب کو بلا کے اس کو دیکھ رہا ہے مینجمنٹ کو اور پروگرام بھی سرور ہے میں نے کہا اکرہ آسان سے سوال پوچھا تھا کہ چودی صاحب نے آشروات دے دیا تو کیا رہے گا آگے دل سے ساتھ رہیں گے یا کیسے رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ساتھ ہیں باقی تو ریزلٹس کے بعد پتہ لگے گا کہ کون کس کے ساتھ رہا تو ریزلٹس انکول ہوں گے وہ بچی ہے ابھی ہم ریزلٹ کے بعد پتہ لگا گا بھائی کون کس کے ساتھ رہا ہے یا نہیں رہا وہ بچی ہے ابھی ہم ریزلٹ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے لیے ماننے اکھلیس یاد ہو جی کہ آتوں کو مجبوط کریں گے ہمارے ساتھی سمرتک ہماری آواز کو اپنی آواز بنا کر وہ پوری امانداری اور نشتہ کے ساتھ کریں گے ریزلٹ تو کسی کے آتما نہیں ہوتا ریزلٹ میں نے بتایا جنتہ جناردن ہے چلی بلاس میں میں سارانپور کا ذکر کر لیتا ہوں آپ نے کہرانہ کا تو فیصلہ کر لیا عمران وسود کو لے کر آپ کے کیا ویچار میں نے تو پہلے بھی اس کے بارے میں ویچار ویکت کی تھے کہ وہ پریوار جب تک اپنی بھاجنکاری سوچ اور ان کی جو سامپردائی سوچ ہے وہ جہاں جہاں الگ اپنے گرگٹ کی طریقے سے بیان جو ہے وہ بدلتے رہے عدلتے رہے جب تک وہ پسچت آپ نہیں کر لیتے پوری کی طریقے سے تو تب تک کیسے بات بنے تو میں نے ایک بات کہی کہ پاپ سے ڈرو پاپی سے نہیں آپ ان کو پاپی مانتے ہیں جو سوچ ہے وہ ایک ادھارن ہے یہ پاپی کہاں اس کا نہیں ہے لیکن یہ بھی پاپ سے کم نہیں ہے کہ بھئی جو بھاجنکاری سوچ ہیں اگر بھائی مسلم کا بھی بھاجن کرتے ہیں یا کس طرقے کا بھاجن کرتے ہیں اس طریقے کرتے ہیں کبھی جاتیوں کا کرتے ہیں مسلم میں جانگے بھائی مسلم اور دلی آپ اکھٹا ہو جاؤ ایک ہو جاؤ بس ہم ہی بہت ہیں تو صبح ایک سی بات دیا کہ لوگ پچھے ریجلٹ اٹھا کے دیکھو مو میں رام بگل میں چھوڑی یہی چیز ہے ان کا جب ان سے بھاج آ جائیں تو صبح ایک سی بات ہے ہم نے تو دو ہزار چودہ میں ان کو سمرتن دیا تھا پتا جینا آسیرواد دیا تھا اور کھل کے کیا تھا لیکن پتا جی راشتہ اپاد دیکھ بھی تھے کیونکہ وہ جبان دے دی تو دے دی لیکن اگر لوگی تو ہی نہیں کچھ میں نے سوال کوئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو کوئی کچھ بول لگا ایک الگ بول لگا دوسرا کچھ بول لگا ان کا یہ ہی نہیں پتا کہ کیا بول لیں کیا نہیں ہم نے کھول کر رکھ دی دی پنچائت میں سبوتوں کے ساتھ رکھ دی دی چاہیے وہ پرمکی کا ہو ایمیل سی کا ہو یا کسی بھی چیز کے لیکن ہو ہم نے کھول کر رکھ دی دی وہ ابھی دیکھ لو آپ مجفر علی بھائی گوڑجر ہے اس کو اپنا بیٹھ تو بھی جائے اس کو کر دیا اس کا کامی یہی ہے کتنا کرمت اور نشتھاوان مجفر علی اور بیہد سادگی کا ملنسار اس کو اٹھا دے کیا جو رو تھی یہی کام کر رہے ہیں بیر اپنے آپ تو جاہاں مسلم اور جاہاں یہ گوڈجر ہو گیا یو گاڑا ہو گیا یو تلی ہو گیا یو جلیا ہو گیا یو فلانا ہو گیا ڈمکا ہو گیا اور جب نمبر آیا اپنا میں مسلمان ہو گیا ایک ہو جاؤ اتنے پرسنٹ ہیں پھلانا پرسنٹ ہیں ارے بھائی تم میں بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہو یا سماج کے لیے کام کر رہے ہو مسلم کے لیے سب سے بڑا دوسمن کون ہے آپ ہی بتا دو اس طریقے سے وہ مسلم کے لیے سب سے بڑا دوسمن کون ہے آپ بات کرو آپ نے کتنا کام کیا ہے مسلموں کے لیے کتنے بچے نوہریوں میں لگوائے ہیں منیسٹر رہے سب کچھ رہے ویدھائک رہے کیا آپ نے کام کیے ہیں ان کے آدھار پر میں ووٹ مانگو نا یہ جو دھروی کرنے کی رائی نہیں تھی ہے اس سے تو مسلموں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے چوہر صاحب میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو ان کے سمرخن لینے نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑے چودی صاحب دودہ رنیس میں عاشرواد دے کر گئے تھے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ پوچھے پیتا جی کا سورگواز جائے دسمبر دو جار پندرہ میں ہوا اب میں چودہ کہہ رہے ہوں گے شایدو اس سے چودہ کہہ رہے ہوں گے تنگ سلیپ ہوگی ہوگی ان کی اچھے چھو کہ تنگ سلیپ کرا دو آپ تو سچین جی اب تنگ سلیپ جو ہے یہ ہی تو ہے اس لیے اگر اس پہ کنٹرول ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے ہمیں کونسا ان سے کوئی گریج ہے ان کی سوچ ان کے ویچار جو اس طریقے کے بھی بھاجن کری ہے ان سے ہے ہمیں ان سے کیا نراجگی ہمیں ہے تو سب کے پاس گئے چودری صاحب لیکن یہاں نہیں آئے یا اپنا سمرتن لینے کے لئے عاشو ملک کے پاس بھی گئے عمر علی خان کے پاس بھی گئے مسود اکتر کے پاس بھی گئے یہاں تو جگر والے یہ آسکے ہیں جگر نہیں ان میں جس کے اندر جس کی نیت صاف ہے جو ساپ ستری لے کے چھے لگا چلے میرے دو انتیم سوال ایک سوال یہ ہے کہ پورا کازی پریوار جو گنگو والا ہے وہ بھی سہرنپور میں چلاہوں میں لگا ہوا ہے کازی نہیں ہے مسود پریوار مسود پریوار کازی کس کو کہتے ہیں کیا وہ کازی کے کھیلانے لائک ہیں مفتیوں سے پوچھ لے آپ وہ سب لوگ پرچار کر رہے ہیں سہرنپور میں لیکن یہاں اکرہ حسن کا یہ پروگرام ہوا تا آپ کو لگتا ہے کہ مسود پریوار اکرہ کے ساتھ امانداری سے رہے گا یا وہ یہاں کام کر رہے ہیں گنگو میں ان کے لئے وہ حسن پریوار جانے ہیں کہ بھئی ان کی امانداری پر انہیں کتنا بھروسہ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں